ایسی طرح آگے چل کر بلی اسرائیل کے اندر بھی ایک مرائی پیدا ہوئی تو آج ہمارے اندر بھی ہے بتمام اکمال دین کے کچھ احکار سراغتوں پر نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے حج بھی کرنا ہے بعض دو لوگ بھی ہیں ہر سال حج کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں ہر سال رمضان مبارک کا عمرہ گویا کہ انہوں نے فرض کے درجے میں کر لیا ہے لیکن کاروبار ہو رہا ہے سود کی منیات پر یہ جو تضاد ہے یہ آج بھی ہمارے اندر بھی ان کے اندر بھی تھا شریعت کے ایک حصے کو سینے سے چلتایا ہوا ہے اس کے ساتھ بڑی ملچسپی ہے مزیدے قابل کر رہے ہیں مزید سے کر کیونکہ مدد دی جا رہی ہے سب کچھ ہو رہا کاروبار حرام پر چل رہا ہے فرمایا افتو میدون ابی باز کتاب و تک فرور ابی باز اب دیکھئے یہ خطاب ہے مجید اسرائیل سے لیکن میں آپ کو بتا چکا ہے حضور کا قول وہی طبعہ حالات وارن ہوں گے وہی قیفیات پڑا ہوگی حضور نے ایک اور حدیث میں فرمایا تم لازم ان تاریخ پر ہوں گے انہی کے راستے کی جو تم سے پہلے تھے یہاں پر فرمایا کہ اگر وہ گھر کے مل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے وہی حالات ہیں وہی نظریات ہیں افتو میلون ابی باز کتاب و تک فرور ابی باز سود کو بھی تو قرآن حرام کر رہا ہے حجر عمرے کی یا کہ کوئی دعوت قرآن میں دی ہے تو ٹھیک ہے لیکن سود کو حرام کس نے کیا یا کسی اور نے کیا یا اللہ نے کیا افتو میلون ابی باز کتاب و تک فرور ابی باز کیا کہ ہماری کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ باز دوسرے حصوں کو نہیں مانتے ہیں فَمَا جَزَاؤ مَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ بِنْكُمِ اللَّا خِزْيُن فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں زمین و خار کر دیے گائیں اب یہ ہے سبب جو میں نے پچھلی مرتباز کی اتَذَوْبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْقَنَةُ آج پوری امت مسلمہ پر وہ زلت اور مسکلہ ٹھوٹ دی گئی ہے فَمَا جَزَاؤ مَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ بِنْكُمِ اللَّا خِزْيُن فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا دنیا کی زندگی میں رسوائی اور زلت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَا الْا عَشَبِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن وہ جوگ دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں وَبَلْلَّهُ بِغَافِلِ الْعَمَّةِ عَمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ ناواقش نہیں ہے اس لیے جو کس دن کر رہے ہو اسی طریقے سے مسلمان عمتوں میں ایک اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے عمارت کے آخرت پر کے عمدی زندگی وہ ہے ہمیشہ کی زندگی وہ ہے لیکن ساری دلچسپی ہے دنیا کے ساتھ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی لمبی سے لمبی ہو جائے زیادہ سے زیادہ ہو جائے دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا کوئی خاص معاملہ ہے اللہ کے ہمارا خاص معاملہ ہے اللہ کے ہم ولی ہے اللہ ہمارا ولی ہے اور ہمارے لئے تو جلد جو ہے گویا کے منتصر ہے تو اگر تو ایسے صورت ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہوں کہ میری آخرت جو ہے وہ محفوظ ہے تو اسے دنیا کی زندگی اپنی ایک لائیبیریٹی محسوس ہوگی ایسے معلوم نہیں ہوگی حضور نے فرمایا کہ الدنیا جنت القافر پسید المومن یہ دنیا قافر کے لئے جنت ہے باغ ہے اور مومن کے لئے قید خانہ ہے اگر تو حقیقی محبت اللہ کے ساتھ ہے تو تو اللہ سے ملاقات کے لئے جلدی ہونی چاہیے پھر تو موت کی جو ہے اس کا قرم انتوچانا چاہیے نشان مرد مومن بات گوئے ہم چو مر گایا تمسل مگا بے اس پھر تو یہ صورت ہونی چاہیے لیکن حال کیا ہے اے انکانت لکم الدار الاخرہ اے نبیل سے کہیے اگر تمہارا جو خیال ہے مضعوبہ خیال ہے کہ آخرت کا گھر تو تمہارے لئے خالص اللہ نے کر دیا ہے خالص تم من دون ناس فَتَمَنَّمُ الْمَوْتَ اِنْكُنْ تُمْ سَعْدِقِينَ تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنع کرنی چاہیے پھر اپنے دوست سے محبوب سے مراقات کی جلدی ہوتی ہے یہ اس کو آدمی موقف کرتا ہے وَلَئِ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا مَا قَدَّمَ تَحْدِیِمَ اور یہ کمی بہت کی تمنع نہیں کریں گے ہرگز ہرگز بس سبب اپنے ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں معلوم ہے انہوں نے جمع کیا کرایا اللہ کے ہاتھ ہمارے کون سے عمال ہیں کون سے کرتوت ہیں جو وہاں جمع ہیں وَاللَّهُ عَلِي بِنِ الظَّالِمِينَ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے وَلَكَ جَدَمْ لَهُمْ اَحْرَسَنَّا سے آلَا ہے تم دیکھو گے کہ یہ دنیاوی زندگی کے حریص ہے اتنے حریص کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص ہے وَبِلَيْ يَدِي نَعَشْرَقُوا یہاں تک کہ مشرقین سے بھی بڑھ کر وَالْفَسَنَا ان میں سے ہرے کی یہ خواہش ہے کہ کاش کہ اس کی عمر ہزار برس ہو جائے وَمَا هُوَا مِنُدَحْزَهِ مِنَ الْعَزَابِ عَلْي عَمَّرِ اور کسی شخص کو عذاب سے نجات نہیں مل سکتی اس وجہ سے کہ اس کی عمر لمی تھی وَاللَّهُ مَسِينُ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کے یہ کر رہے ہیں اسی طرح آگے چل کر اب یہ جو سارے معاملات ان کے آئر ان میں سے خاص طور میں نے وہ نکات اس میں سے نمائیں کر دیئے وہی اعتقادی خرابیہ وہی مظلومہ خیالات وہی آبانی وہی تبدعہ تلک آبانیوں وہ جو کہ تُو آج امت مسلمات کے اندر بھی موجود ہے اس کے بعد اب شروع ہوتا ہے مضمون آغاز ہو جاتا ہے انہی دورکوں کے اندر تحلیل سملا کا لیکن یہاں سے اب ایک اصولی بات کہہ کر بات چھوڑ دی گئی وَلِلَّهِ مَسْطِقُ وَالْمَغْرِم فَائِنَ مَا تُوَلُّ فَسَمْ حَمَدُّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ مَعَسِعُ الْعَلِيم کیونکہ یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ جب تبلہ بدلا جائے گا تو اس سے بہت بڑا فطرہ اٹھ سکتا ہے اور یہ اس کا تذکرہ بعد میں تفصیل سے بھی آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے سولہ مہینے اجر رخ کر کے نماز پڑھی تھی تو ہماری نمازیں تو ضائع ہوئے اگر تبلہ اصلی دیتھا وہ کعبہ تھا تو ہم نے تو رخ کیا ہوا تھا یہ اشرت کی طرف بسید اقصہ کی طرف اور پھر یہ کہ دشمنان اسلام ہے وہ اس کو سکینڈل بنائے گئے کہ دیکھو یہ کیسے نبی ہے جن کا تبلہ ہی معیم نہیں ہے کمی یہ شبال کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھا ہے کمی یہ جنوب کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھا تو کیسے نبی ہے تو اس سب کے سندے بعد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی سے تبلیل بات لی شروع کر دی اللہ مشرق والمغرب دیکھو اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے یہ نئی ہے کہ مشرق ہی میں ہے اللہ مغرب میں نہیں ہے یا شمال ہی میں ہے جنوب میں نہیں ہے معاذ اللہ قل للہ مشرق والمغرب مشرق والمغرب سب اللہ کے لیے ہیں جنر میں روک کرو اللہ کا روک ہے ایک مرکز دے لیا جاتا ہے کہ سب کا روک ادھر ہو تاکہ انتشار نظر نہ آئے مرنہ قبلے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ اس رخم میں اس سنک میں محدود ہے معاذ اللہ سمع معاذ اللہ وہ تو صرف امتوں کے اندر ایک آہنی پیدا کرنے کے لیے ایک لکس غری پیدا کرنے کے لیے ایک نظر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رخم وعین کر دے جس کو غالب نے بہت خوب کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود ہم جسے سجدہ کر رہے وہ ذات تو ادراک کی سرحد سے معورہ ہے براہ و براہ وہ کوئی مادش ہے نہیں ہے وہ کعبہ ہو یا یروش علم ہو اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نماء کہتے ہیں یہ تصرف ایک علامت کے طور پر جو ہے ایک سنت معجد کر دی جاتی ہے ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سنت میں محدود ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَائِنَمَا تُوَلْلُّ فَصَمَّ مَجْهُ اللَّهِ جدہ بھی تم رخ نہ کروگے وہ اللہ ہی کا رخ ہے اس کے بعد آخری بات حضور سے کہی گئی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی آپ ان سے یہ توقع نہ رکھئے کہ یہ یہودی اور نصرانی جو ہے یہ آپ کو تسلیم کر لے گئے نبال تھا توقع بھی کہہ سکتا وہ توقع تھی یہ مکہ کے لوگ تھے وہ تو بلکل جاہل تھے انپہ تھے کوئی کتاب ان کے پاس تھی ہی نہیں کسی نبوت سے وہ آشنا ہی نہیں تھے یہ یہودی اور عیسائی جو ہے نبوت کے ماننے والے کتابوں کے ماننے والے اللہ کو ماننے والے آخرت کے ماننے والے انہیں تو کوئی دیر نہیں لگنی چاہیے انہیں پہچاننے میں اور ان پر ایمان لانے میں توقع جو ہے وہ جاہل بات ہے بے بڑیان نہیں تھی اس کے لئے بڑیان موجود تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں سے بھی سورہ شورہ میں فرمایا کہہ نبی آپ یہ توقع نہ رکھئے کہ یہ لوگ آپ کو مان لے گئے یہاں فرمایا ہرگی ملعبی نہیں ہوں گے محمد آپ سے نہ یہ یہودی نہ نصرانی جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیر بھی نہ کریں وہ اپنی بات چھوڑ کر آپ کے پیچھے آنے کے تیار نہیں تکبر ہے اور اس تکبر کی مریاد پر ابو جہل محروم رہا ابو لہم محروم رہا اسی طریقے سے یہ علماء یہود اور علماء نصرانی یہ جو نے یہ بھی محروم رہیں گے یہ ہرگی نہیں مانے گے آپ کی بات کو لن تردان کا یہود ولن نصارا حتی تتبیا ملتہم